اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو میرا آپ کا ہم سب کا اس پوری کائنات کا رب ہے وہ رب کے جس نے حضرت انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا وہیں ایک خوبصورت نعمت ماہ مقدس رمضان جسے نہائی تھی احترام کے ساتھ میں نے آپ نے ہم سب نے گزارا روزے داروں نے روزے رکھے کچھ لوگوں نے ڈنڈیاں بیماری لیکن جن لوگوں نے پورے روزے رکھے ان کے لیے آج اللہ کا تحفہ ہے عید سعید تو ریڈ نیوز کی طرف سے آپ سب کو چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ناظرین اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں ریڈ نیوز دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد فیس بک پہ ٹیوٹر پہ یا کہیں بھی کسی بھی سماجی ویب سائٹ پہ آپ جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے علی جیب کی طرف سے اور میرے معزز میمانوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک عید کی خوشیاں مبارک اللہ کرے آپ کی زندگی میں غم قوسو دور رہیں اور خوشیاں آپ کے تواف کریں بلکل ایسے جیسے آج عید سعید ہے ہم تشکر بزال آتے ہیں اپنے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا کہ ہم نے پہلے روزے رکھیں اللہ کی خاص عبادت کی اور اس کے بعد ہم اپنے ساروں کے ساتھ مل کر عید بنا رہے ہیں اس دفعہ کی یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تھوڑی مشکل ہے گلے نہیں لگانا سماجی ڈسٹنس رکھنا ہے بہت سارے پرابلمز ہیں لیکن ایک بات میں لازمی کہنا چاہوں گا کہ گلے لگانا ہی محبت نہیں ہے آپ کسی کو حکارت سے گلے لگائیں فارمیلٹی پوری کریں اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ہر انسان کو ہر رشتے کو اپنے دل میں رکھیں اور ہاں اگر کوئی مہمان آجائے تو یہ نو کوویڈ ڈائنٹین کی وجہ سے آپ ان کو وہ پذیرائی نہ دیں جو ماضی میں دیا کرتے تھے تو یہ عیدے سے عید ہے عیدے مبارک ہے جو ہم سب کے لیے مبارک ہے تو آج میرے پاس ہے مہمان عید کے پہلے دن آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ایسی پاکستان کی معروف پرسنالٹی سے کہ جو اپنی مثال آپ ہیں اور میں سمجھتا ہوں میری عید تو میری عید تو میرے ان معزز مہمانوں کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ میرے سب کے سب میرے بڑے لادلے اور میرے آئیڈیل ہیں اور جس فقت آپ انہیں پردہ سکرین پر دیکھیں گے تو آپ بھی چونگ جائیں گے کیونکہ آپ کی بھی عید ہو جائے گی یہاں میں دورانہ چاہوں گا امجد علی امجد کا شیر کہ ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے چاند ہم دیکھیں ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے چاند ہم دیکھیں نظر نظروں سے ٹکرائے ہماری عید ہو جائے once again آپ سب کو عید مبارک آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں سے ملاتے ہیں اور پھر رہیں گے بہت ساری گیمز کھیلیں گے انجوائے کریں گے مزے مزے کے سوال پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے اور پاکستانی خوبصورت گید بھولی بسری یادے بھی آپ کے ساتھ دورائیں گے تو جناب سب سے پہلے میں بات کروں گا ایک نوجوان کا عادت ایک نوجوان شخصیت جو کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے سب سے پہلی بات ان کا نام لینے سے پہلے میں یہ کروں گا کہ جب زلزلہ آیا پاکستان میں کشمیر میں زلزلہ آیا کشمیر میں تباہی مچی تو یہ واحد نوجوان تھا جو چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام کرتا رہا انہوں نے سیلاب زدگان کی اور زلزلہ زدگان کی بھرپور مدد کی ایسے ایسے کام کیے جو بڑے بڑے منسٹر بڑے بڑے ایم این اے ایم پی ایز نہ کر سکیں وہ کام انہوں نے کیا اس کے ساتھ سوشل ورکر تو یہ ہیں آج کل یہ بہت سارے لوگوں میں جو ہے نا ہینڈ سینٹائزر اور ماسک بھی جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی فیس بللہ اس دور میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تو نوجوان شخصیت بڑی پیاری شخصیت ہے ہمارے درمیان جناب قاسم محمود مغل مغل فرما رہا ہوں کے چراغ قاسم بھائی بہت بہت عید مبارک اور خوش شامدید آپ کو ریڈ ڈیوز کے تمام سٹاف کی طرف سے تمام ناظرین کی طرف سے بہت بہت عید مبارک بھی اور بہت شکریہ کہ عید والے دن اپنی فیملی کو چھوڑ کے آپ ہمارے پاس آئے اور قاسم بھائی ہم نے آپ کو بلایا بھی اس لیے ہے کہ کومنٹ نائنٹین کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے کافی لوگ گھاری تھے زیادہ تر تو ہم نے کہا چلو آج گھر سے نکالیں اور اپنے پاس بلا لیں تو جناب اگلی شخصیت میری بڑی آئیڈیل ہے اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین جب جب پنڈی اسلام آباد میں یا پاکستان میں کہیں بھی بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں تو ایک ایسی خاتون مسکراتا ہوا چہرہ مجھے بڑی اچھی لگتی جب وہ ہستی ہیں تو ایسے لگتا ہے پھول کھل گئے ہیں ایک واحد سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن ان کی پرسنالٹی مجھے بہت اچھی لگتی جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے کوئی اختلاف نہیں ہوتا کسی سیاست سے اس لیے کہ وہ پرسنالٹی اتنی اچھی ہیں غریب بچیوں کی شادیاں کرانی ہو غریبوں کی مدد کرنی ہو غریبوں میں راشن تقسیم کرنا ہو اپنی ذات کی اپنے گھرونوں کی پرواہ کیے بغیر وہ انسانیت کی خدمت کرتی ہیں اور جناب نیشنل ڈیورٹمنٹ آرگنازیشن کی سی ای او ہیں ماشاءاللہ اور ایکس ایم پی اے ہیں پی ایم ایل این کی تو ماشاءاللہ ایک بہت پیاری شخصیت ہے اور نام بھی پیارا ہے خود پرسنالٹی بھی بہت پیاری ہے میسیس تحسین فواد صاحبہ خوش شان بھی بہت شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارکو آپ نے ہمیں اس اپور مصررت موقع پہ بلایا بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا پروگرام دیکھ کے ویسے ہم خوش ہوتے ہیں تو آج تو آپ کے سامنے بیٹھ کے اور اس عید کے پروگرام میں بیٹھیں گے تو بہت مزا آئے گا آج تمہیں ساتھ پروگرام کریں گے آپ ملکہ آپ نے عید کے لیے بہت خوبصوری ڈرسنگ کی ہے ڈیسنگ ڈنسوبر تھی ہے نا شاپنگ تو بڑی مشکل تھی آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے تو تھوڑا سا ہم ان کے ساتھ بھی ہے نا کہ اس طرح کے ہم نہیں ہمشوخ دل نہیں مان رہا نا دل کو ذرا تسلی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے نا اسی لیے میں ایسی ڈرسنگ کی کیا بات ہے لیکن آپ بہت عشی لگ رہی بڑی سوبر بڑی ڈیسنٹسی لگ رہی ہے بلکہ لازمی ہوتی ہے آپ ماشاءاللہ کافی روزے رکھ رکھ کے سلم سمارٹ بھی ہوگی ہیں نا جی ماشاءاللہ چیرے پہ نور بھی ہے ماشاءاللہ جزاکلے بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ کو ریڈ نیوز کی طرف سے میرے پورے سٹاف کی طرف سے عید سعید مبارک بلکہ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں مبارک تو جناب اب بات کریں گے ایک ایسے نوجوان کی کہ جس نے اپنی محنت سے اپنے فن سے آکاش کو چھو لیا شاید ان کے پیرنٹس کو پتا تھا کہ وہ نوجوان ہیں جو آکاش کو چھو لے گا اور مجھے فخر ہے کہ میں اس شخص کو اپنا بھائی اپنا بیس پرینڈ کرتا ہوں ہم دکھ سک کے ساتھی بھی ہیں میرے بیس پرینڈ بھی ہیں قومی خدمت ایسی کرتے ہیں کہ جب پچھلے دنوں چھوڑا مار گروپ آیا تو ان لوگوں نے سکول کالوجیز میں فیس ولیلا جا کے لیڈیز کو ٹریننگ دی اور طریقے بتائے کہ کیسے ہاتھ پکڑ کے کیسے اس چھوڑا مار کو اسی کو چھوڑا مار دینا اور اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے علاوہ تعریف جتنی کی کی جائے اتنا کم ہے اگر میں ان کے عہدے انجیوز کے حوالے سے اینکر بڑے اچھے ہیں بہت اچھے اینکر ہیں مطلب میری روزی پر بھی لات مارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور مسکراتا ہوا چہرہ ہے کراٹے میں تو اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں کبھی میں نے ان کو سلیں توڑتے ہوئے دیکھا ہے کبھی ایون کے میرا خیال ہے ساٹھ ستر کے قریب ہیں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب میرے بڑے آئیڈیل ہیں میں آج جکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جے جے ان کے بھی پیٹ میں انہوں نے سلیں توڑوا دی یہ ایج نہیں دیکھتے اچھے خاصے ایجٹ آدمی کو بھی یہ لڑکا مونڈا مونڈا بنا دیتے ہیں تو جناب آکاش احمد مارشل آرٹس فٹنس ایکسپرٹ ہیں ایف ایس اے پاکستان ایم اے فاؤنڈر ان پاکستان ہیں سی ای او ہیں یہ مشن فٹ پاکستان مشن فٹ پاکستان کے سی ای او ہیں آپ کو خوش حمدید بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور عید مبارک خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک اور بڑے نائس آدمی یہ اید پہ اپنی طرف سے تو آپ نے سیمپل ڈرسنگ کیا لیکن آپ پھر بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ حسنہ نظر ہے آپ کا آپ کی شیٹ میں میری شروانی کا کلر بھی ہے دیکھیں کتنی اچھی بات میڈم کا بھی کلر موجود ہے اور میڈم کے کلر کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نوجوان ہیں قاسم محمود مغل صاحب ان کی مسکرہت بھی آپ سے ملتی ہے ونسگین آپ کو پوری دنیا کے ناظرین کی طرف سے میرے جو کیمرمن ہیں ان کی طرف سے پورے سٹاف کی طرف سے آپ کو دلی عید مبارک تینکیو آپ کو بھی عید مبارک اور ریڈ نیوز کو بھی عید مبارک اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی پیاری پیاری پریوں کو ہماری بھابی کو عید والے دن چھوڑ کے ہمارے پاس آئے آپ کا شکریہ اور ریڈ نیوز کا شکریہ جنہوں نے بلایا اور ہم تینوں کو بولنے کا موقع دیا اور اس عید پہ جو ہے سب لوگ پریشان ہیں کافی سارے تو خوشیاں بھی منا رہے ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے گپ شپ ہو جائے گی سب کے ساتھ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے تھوڑا چلوی ہو جائے گا نا اچھا آج میں آپ تینوں کی طرف سے پوری دنیا کو آپ کی جو ریلیٹیو گھر آنا چاہیں اور آپ کرونا کی وجہ سے ظاہر اپنے گا نہیں دل چاہتا کہ کئی بائٹ سے جمز لے ہیں بچے ہیں اتیاط لازم ہے آپ نے دیکھا جیسے ہی وزیراعظم صاحب نے پندرہ رمضان کو روزہ اپنا لاکڈاؤن کھولنے کی کوشش کی تو عوام نے کہ آپ بھگدر مچا دی تو ہم لوگ بھی تو تعاون نہیں کر دیں اصل میں علی دیکھئے مجھے نا پرابلم ہے ان لوگوں سے کہ آپ اکثر یہ بات سنتے رہیں کہ جب یہ کرونا شروع ہوا تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہوں گے اور ابھی بھی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہے پروپاگنڈا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جانتے بھی ہیں اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ جی موت اگر آنی ہوگی تو آ جائے گی ہم جو ہے چھت سے بھی کود جائیں گے اللہ نے اگر ہمیں بچانا ہوگا تو بچا لیں گے ہم ٹرک کے سامنے آ جائیں گے اللہ نے بچانا ہوگا تو بچا لیں گے تو دیکھیں میں ہمیشہ سی بات کہتا ہوں کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کو آسمائیں کیا بات ہے بڑی خوبصورت بات کی اور آکاش آپ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اگر یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ نہ گریوے سے بڑا مشکل ہوتا ہے عذاب سے بچ جانا اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو پھر یہ جبلہ بڑا غلط ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے تو کیا ہم اللہ کے عذاب سے دیکھیں دیکھیں اللہ کا عذاب یہ ان لوگوں کے لیے ہے اور ایسی کوئی بھی مسئبت جب مسلمانوں پہ آتی ہے تو اگر تو وہ اللہ سے دور ہو جائیں تو وہ کرونا کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی سیچوشن میں اللہ کے قریب ہو جائیں تاکہ یہ جو ہے آپ کے آزمائش بنے آپ کا عذاب نہ بنے اور آج اکاش آپ نے بڑی خوبصورت بات کی میں پوری دنیا سے ہماری ما شاء اللہ پی ایم ایلن کی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں ایکس ایم پی ای تو لیکن میں پھر بھی بات کروں گا کہتے ہیں نا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہمارے میڈم سپیشلی آپ سے معذر ساتھ ایک بات کروں گا کہ دیکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا جب نواز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے تو اللہ کی مرضی سے تھے اللہ کی بھی مرضی شامل تھی نا اللہ کی رحمت تھی تو وہ وزیر اعظم بنے تو آج جو وزیر اعظم ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی کوئی کرونا نہیں ہے اے وزیر اعظم صاحب لوگاں کلو چندہ کٹھا کر کے تو کرزہ ماف کرانے پڑے میں حیران ہوں کرزہ ماف کرا رہے ہیں تو کیا اپنی میسس کا یا بچوں کا ماف کروا رہے ہیں اور ویسے بھی میم آرٹس سب کا ہوتا ہے میں نے نونلی کے بھی گانے گائے میں نے پی ٹی آئی کا بھی گانا گایا تو فنکاہر جو ہوتا ہے وہ سب سے پیار کرتا ہے تو میری یہ دلی تمنا ہے کہ اگر آپ کو ایک ایسا وزیر اعظم دے دیا جو آپ کی فکر کرتا ہے میں نے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نماز میں روتے ہوئے دیکھا ہے آپ سیاست سے ہٹ کر آپ دیکھیں کہ وہ ایک قومی ہیرو تھے انہوں نے ورلڈ کپ جتوا کے دیا پھر کسی کی نیت پہ آپ مت شک کریں ہو سکتا ہے وہ بہت مخلص ہو آپ کا اور آپ ایک مخلص آدمی کو کھو دیں تو بہت سارا پیار میں یہ پہلا گانا آپ سب کو ڈیڈیگیٹ کروں پہلے میں آپ نے جو بات کی اس سے تھوڑی سی میں باز لکھوں مجھے پتا ہے جب بھی ویسے عمران خان تو یہ ہوئی نہیں سکتا ہے آپ یقین کریں پاکستان کو ہیرو تھے میں نے اپنی سونے کی چین ان کو گلے سے اتار کے دی تھی جب یہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے تب آپ نون لیگ میں نہیں ہوں گی نہیں میں نون لیگ میں تھی تب میاں صاحب نے آپ کو کروڑوں کی ان کو زمین دی ہے ایسی بھی بات نہیں ہے آسپٹل کس پہ بنا ہوئے وہ شباز شیف صاحب سوری نواز شیف صاحب نے دی ہوئی ہے تو یہ ہے کہ میں نے اپنی سونے کی چین اتار کے دی تھی اس چندے میں کیونکہ ادھر سے جب بھابرہ بزار سائٹ سے آ رہے تھے تو ادھر ہی ہمارا آبائی گھر بھی ہے تو میں روڈ پہ کھڑے ہوکے ہم اندھر بہت لوگ سنے آرے بھی ہیں کوئی انگوٹھی دے رہا تھا میں نے اپنے گلے سے چین اتار کے وہ پاکستان کے ہیرو تھے انہوں نے سیاست میں آکے ہم نہیں کہتے ان کی نیت ٹھیک ہوگی ان کا سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تو عید کا موقع ہے اس میں کڑوی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کابینہ میں لوگ ہیں وہ کون ہیں مطلب صرف یہ دیکھ لیں وہی پیپس پارٹی میں تھے وہی پی ٹی آئی میں ہے وہی کاف لیگ میں تھے تو نواز شیف صاحب کے ساتھ بھی تو اکثر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر سے بدل گیا لیے اپنے لوگ جو ان کے ساتھ شروع پہلے دن سے چل رہے تھے تو یہ تھوڑی سی بات پھر آپ ان کے ساتھ ہوتی اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا تو آپ ان کے ساتھ ہوتی نہیں 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 کبھی بھی نہیں چلیں آج کا دن خوشیوں کا ہے ہم نہ بجائے شیاسی باتوں کے عوام ہمیں دیکھ رہی ہے تو عوام میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے ان کو برا لگے گا تو اس لیے میرا پیغام محبت ہے ہم شاہست کی بات کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن میڈم بیٹی انہوں نے ذکر کر دیا ایسا ہوتا ہے ایک بات میں اس میں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب تاکر میرا میں سے چلا جائے کہ جو آپ کے ساتھ ڈیپ فرس سے لوگ تھے کچھ لوگ ملا ہوں میں ڈیپ فرس سے جو پہلے ان کے ساتھ چلتے تھے وہ لوگ کچھ آپ سے خفا ہیں ناراض ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں پیچھے کر دیا نئے لوگ آگئے تو گرنڈی جو لوگ آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکر فرس سے چل رہے ہیں آپ بس ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھیں جو لوگ تھے آپ کے ساتھ بس یہ ایک چھوٹا سا میسے آپ کا میسے سر آنکھوں پر لیکن ایک بات میں یہاں کرنا چاہوں گا یہ جو ابھی کووینڈ نائنٹین کا مسئلہ ہوا کرونا کا نا میں تو وہ بندہ ہوں جس نے عمران خان کا گانا گایا جو دو ہفتوں میں ٹو میلین کراس کر گیا میں نے آج تک عمران خان صاحب سے کوئی مدد نہیں مانگی کبھی کچھ نہیں کہا اس لیے کہ میرے پاکستان کا ایک مخلص وزیر آزم ہو جائے میرے لیے وہی صدق قربان ہوں میں وہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے پیپس پالٹی ہو چاہے بلاوت صاحب ہوں یا پھر عمران صاحب ہوں کوئی بھی ہو جو ہمارے ملک کو ٹھیک سے چلائے ہم اس سے پیار کریں گے ساب سے پہلے پاکستان پاکستان زندہ بات پاکستان ہے تو ہم سب ہے ہمارے نام ہے پاکستان کو ہمارے اچھا ایک مخلص جو ہے نا چلانے والا چاہیے اور ہماری نظر میں میں کیا سمجھتی ہوں عوام بھی سمجھتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے علاوہ اس میں اور کوئی نہیں کیا بات ہے پھر میں بھی اپنا حق نہیں باؤوں گا آپ سیاست میں کس کو سپورٹ کرتے ہیں اصل میں میں تو جنرل سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ عید کا موقع ہے اور وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی ایک طرح موضوع جا رہا ہے تو علی دیکھئے کہ ایشو کیا ہوا ہمیشہ جو بھی حکومت رہی لوگوں نے پروپاگنڈے بہت کیے جو اب تو فیس بوک اور ٹیوٹر گئے ان چیزوں کا دور ہے لوگ جو ہیں تنقید کرتے ہیں کہ ایسے ہو جانا چاہیے تھا ایسے ہو جانا چاہیے تھا اگر ہم مثال لے لیں آپ کے سٹوڈیو سے ہی نا تو میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ علی نے یہاں پہ تین بندے بٹھائے ہیں تو دو چیئرز وہاں پہ بھی لگ سکتی تھی یہاں پہ پانچ بندے ہونے چاہیے تھے لیکن وہ علی کو پتا ہے کہ یہاں پہ کتنے کیامرامینز ہیں انالیز کتنے ہیں ایڈیٹر آپ کے پاس کتنے ہیں یہ ہو سکتا ہے میرے اپنی سوچ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہو جائے لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس چیز میں رہتے ہوئے اس دائرے میں رہتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں ہر حکومت جو ہے اس کے اوپر اپنا ایک برڈن ہوتا ہے ہر حکومت کو پتا ہے کہ اس نے اپنا سسٹم کیسے چلانا اور دوسروں کو یہ چاہیے آڈینس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر صبر کریں اور دعا مانگیں اپنے پاکستان کی بلکہ آپ نے بڑی پیاری بات کی پنجابی کا ایک معاورہ ہے جڑی چھاننی ہوئی جاننی تو جو چلا رہا نظام اس کو چلانے دیں محبت کی بات کریں گے میں آپ تینوں کی نظر کروں گا پیار بھرا گیت میرے دل سے دن دنی بڑھے تیرا پیاری تم نہ ہوگا میرے دل سے دن دنی بڑھے تیرا پیاری تم نہ ہوگا تینک یو تینک یو میں نے کہا یہ سیاسی گفتگو ہی تھی تو تھوڑا سا محبت کی بات کی جائے ہم سب کو ناظرین ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے جیسے آکاش ہے یہ ہماری بھابی سے بچوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے اور میں نے اس شخص کو شدید بخار میں شدید تقلیف میں بھی اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح ہماری جو ماشاءاللہ میسیس فواد صاحب ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے جب مدد کرنے پہ آتی ہیں تو وہ نہیں دیکھتی کہ دن ہے یا رات ہے یا وقت ماحول کیا وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور خاص طور پر ہمارے جو شہزادے ہیں جناب قاسم محمود مغل صاحب یہ تو آج کل بقاعدہ سینیٹائزر اور ماسک ایک ماسک بھی اچھا خاصا مہنگا ملتا ہے اگر آپ لاکھوں کی تعداد میں جائیں تو کتنے پیسے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ان سارے نیک لوگوں کو قائم دائم رکھیں انہیں غموں سے کوسو دور رکھیں اور ہر بیماری ہر وبا سے آپ کو دور رکھیں اب قاسم آپ سے شروع کریں گے کہ جب سے اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی مزہ دار سوال پوچھوں میرا خیال ہے اس وقت ایک پیارا سا بریک لینا چاہیے کیونکہ کمرشل ہے تو چینلز ہیں تو ہم یہاں ایک محبت بھرا میسج لیں گے اس وقت ہم لیں گے بریک لیکن بریک سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ ریموٹ بے شک آپ کے ہاتھ میں کوئی اور چینل نہیں ریڈ نیوز کیونکہ ریڈ نیوز لائے ہے آپ کے لیے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اور ایک بار پھر آپ کو بہت 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 عید مبارک چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں مبارک اور زیادہ تر تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ریموٹ ہاتھ میں ہونے جو کہ آج کریں گے مجھے مجھے کی باتیں اور آپ کی عید میں چار چاند لگائیں گے تو جو اس وقت تین چاند موجود ہے چوتھا تو میں ہی ہو جاتا ہوں ہم پہلے چاند سے یہ پوچھنا چاہیں گے کاسم محمود مجھے یہ بتائیں کہ جب لوگ ڈاؤن ہوا گھر میں شروع میں رہنا تو پڑا نا آم روٹین سے گھر تو رکھے ہوں گے نا تو کبھی گھر میں بھابی یا فیملی نے کہا کہ کم شم بھی سوشل نیٹورک کے حوالے سے سوشل ایکٹیویسٹ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تو الحمدللہ میں میں الحمدللہ ماسٹ رسیبیشن کرتا رہا اور ہینڈ سینیٹائزر رسیبیوٹ کی ہیں فیس ماسٹ رسیبیوٹ کرتے رہے ہیں مطلب جو ہو سکتا سوشل ورک کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ میڈیسن کا کام ہے تو ہمارا آف نہیں تھا ہمارا تھوڑا سا ٹائم انہوں نے کم کر دیا تھا اور ہم لوگ پبلک کے لئے اور اپنے جو بھی لوگ ہیں ان کے لئے سروس کے لئے ہم لوگ آویلیبل تھے کہ ہم لوگ جب شاپس اوپن کریں گے تو میڈیسن مل پائیں گے آپ کو جو جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ اس طرح فریلی پروائیڈ کرتے ہیں اور باقی جو ہمارا میڈیسن کا بزنس ہے وہ اس طرح سے ہی چل رہا تھا زبردست بیسی کبھی پکانا پڑے تو کیا پکا لیتے ہیں کچھ اتنا زیادہ پریکٹس نہیں ہے کچھ کہا نہیں سکتا کبھی پکانا پڑا کوئی ڈش بنانے آتی آپ کو ڈش نہیں کہہ سکتے بار بی کیو کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے اچھا کھانے میں زیادہ پسند کیا ہے گھر والوں کے ہاتھ کا بناو کھانے میں آپ کہہ سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جو آپ کو پسند ہے وہی کہہ سکتے ہیں زیادہ سپائسی نہیں لائک کرتا لائٹ ٹائٹمز لائک کرتا کیا بات ہے تو جناب آپ آئیں گے تیسین فواد صاحبہ آپ ہمیں بتائیں کہ کوکنگ میں سب سے زیادہ اچھا کیا بنا لیتی ہیں کوکنگ میں مجھے زیادہ لوگ میرے جو گھر والے اور جو دوسرے کہاتے ہیں نہاری بھی میں بہت اچھی بنا لیتی ہوں میں پائے بھی بہت اچھے بنا لیتی ہوں پھر تم آنا چاہیے کھیر بہت اچھی بنا لیتی ہوں جو بھی جو بھی چیزوں ماشاءاللہ بس کہتے ہیں کہ تیسین کا ہاتھ لگنا چاہیے تو تیسین صاحبہ مجھے بتائیں کہ اپنی ذاتی فیوریٹ کون سی ڈیش ہے آپ کی سب زیادہ کیا چاہ لگتا میری زیادہ مجھے نا سبزیاں پساندہ ہے کریلے گوشت مجھے بہت زیادہ پیلے گوشت لسی ساتھ اور سردیوں میں ساگ اور مکہی کی روڑ اید والے ہاں اندر کی بات کر گئے بہت سارے آرٹس جو دیکھ رہے ہیں اندر کی بات سمجھ گئے ہوں گے آکاش آپ مجھے بتائیں بھابی نے کام شام کا کہا اندر میں لاکڈاؤن کے درمیان کے نہیں کہا تو نہیں ہے لیکن کافی ساری چیزیں کرتے رہے ہیں تائم پاس کرنے کے لیے اور جو ہے بڑی سارے ایکسپرینسز ہوئے اچھے اور بہت سارا گھر کا کام بھی کیا کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے کرنا چاہیے جب آپ کھر میں ہوتے ہیں تو کیا بنا لیتے ہیں زیادہ اچھا کیا بنا لیتے ہیں ہاں میں جو ایک چیز بڑی اچھی بنا لیتا ہوں وہ میکرونی ہے جو میرے تمام سٹورنٹس کو بھی پتا ہے فرمائش بھی کرتے ہیں میرے گھر بھی پتا ہے اس سے زیادہ نہ میں نے گھر میں پتایا اور نہ میں یہاں کو بتاؤں گا کیونکہ پھر بنانی پڑھ جائیں گے انہوں بھی بنا سکتے ہیں بڑا اچھا تو بھابی کے ہاتھ کا اچھا کیا لگتا ہے آپ کو زیادہ وہ تو تمام ہی چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن بریانی جو ہے وہ بڑے ملکی کیا بات ہے بس میں کس دن آوں گا بھابی آپ دیکھ رہی ہیں نا میں نے بھی آنا بریانی کھانے کے لیے تو ناظرین اس وقت بڑا اچھا گپ شپ کا محول بن رہے تو پروگرام سے پہلے مجھے تحسین صاحبہ نے ایک فرمائش کی تھی تو میں آج عید کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں ہم لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں چونکہ ریڈ نیوز لائے آپ کے لیے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں تو ایک بڑی سی بات کرنا چاہوں گا میرے لیے تو چھوٹی بات ہے لیکن اس کو بڑی سمجھ کے اگر آپ ایکسپٹ کریں تو روٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو منع لیجی آپ جب روٹھے ہوئے مان جائیں گے تو زندگی سمر جائے گی لیکن میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا آج تین ایک شہزادی اور دو شہزادوں کے درمیان کہ بات بات پر روٹ جانا بھی اچھی بات نہیں ہے تینکیو ناظرین اس کی اصل کلاپنگ تو تحسین صاحبہ کی طرف ہونے چاہئے کیونکہ یہ ان کی فرمایش تھی اور میں نے پوری کر دی اچھے ایک بات تو مجھے گانے کے دوران بھی بولنا بھی پڑ گیا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ سماجی ڈسٹنس رکھیں آپ گلے نہ لگائیں تو محبوب اگر گلا کر دے کہ سینے لائے نہیں سانوجان دیوار میں تو اس میں اس نے محبوب کا ہی بھلا سوچا کہ کہیں اس کو بھی بیماری نہ ہو جائے اچھا جب گیسٹ آتے ہیں تو ہوتا نا فیملی میں جیسے تحسین صاحب ہیں کہ میاں کے مائکے والے آگئے آپ کے مائکے والے آگئے تو دونوں کے آنے سے تحسین صاحبہ خوشی ہوتی ہے یہ اپنا مائکہ ہے تو زیادہ خوشی ہے جی میرا میکہ اور سستال ایک ہی ہے مزے کی باری ہے کہ میری پھپو کے گھر میری شادی ہوئی ہوئی ہے اور پھپو ہماری بہت اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلی مقام دے کہ بہت پیار کرنے والی تھی میں لہور سے بلانگ کرتی ہوں تو لہور رہتی تھی زیادہ پہ بڑے برت وہاں کی اور جب شادی ہوئی تو پنڈی آگئے تو میرا میری قزن سے بہت زیادہ پیار تھا جدہ میری شادی ہوئی میرے ہزبین ان سے ہم ڈرتے ہوتے تھے یہ ہمیں کہتے تھے کہ میرے پاس پریاں ہیں آپ سچ سمجھیتے تھے ہم لوگ بچے تھے نا چھوٹے تھے تو ہمیں ڈرا کے رکھا ہوا تھا تو یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے میری تو میری اپنے ہی آتے ہیں میری سسال کی فیملی آتی ہے تو وہ مجھے بالکل اپنے بہت بھائیوں کی طرح بچے وہ کہتے ہیں ٹھیک تے پریاں نا آپ بھی تو پریاں ہی تھی نا اس وقت بچے تو اپنے چچاں ماموں کے لئے پریاں آپ پری جن ٹائپ سمجھتے ہوں اچھا مجھے بتائیں تحسین صاحبہ کہ ابھی بھی اب تک کوئی ایدی دیتا ہے آپ کو ایدی ایدی مجھے میرے پاپا جی زندہ تھے ہی کبھی میں اپنے بیٹوں سے لیتی ہوتی ہوں اچھا بہت اچھا کرتی ہے ماں کا حق ہوتا ہے ماں کا حق ہوتا ہے نا دینا بھی چاہیے بیٹوں سے آپ کہتے ہوں کہ ساری جن ٹائپ سہید لیتے رہے میں ابھی تک دیتی ہوں سب کو دیتی ہوں باغوں کو پوتوں کو پوتیوں کو بیٹوں کو تو لیکن اپنے ہزمنٹ سے میرا دل کرتا ہے کہ وہ مجھے دیں دیتے ہیں کن تسلی دے دیتے ہیں میرے سے نکلوانے کی چکروں بھی ہوتی ہے چلو میری جیب حلکی ہوگی اب تم دو ہے نا قاسم آپ ابھی تک لیتے ہوئی دی کسی سے کو دیتا ہے آپ کوئی دی زیادہ تر تو میرے حصے کی میرے بچوں کو مل جاتی ہے اور باقی ہے کہ کبھی کبار جب میرے پیرنٹس میں سے کوئی دیں تو پھر یہ ہے کہ لینی پڑتی ہے کہ اب ان کا دل کرتا ہے کہ بشک الحمدللہ اپنا کماتے ہیں لیکن ان کا دل کرتا ہے کہ پیار سے ہوتا ہے نا کہ بچے کو کبٹ ہوتی ہے اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے تو ان کا دل کرتا ہے کہ بچوں کو دیں تو جب کبھی بھی وہ پیار سے کچھ بھی دیں تو وہ پھر لینی پڑ جاتی ہے ویسے تو میرے بچوں کو میری جو ہے وہ بچوں کو ہی ملتی ہے آکاش آپ بتائیں آپ تک دیتا ہے کوئی عید ویسے آپ کو 넘پر جے جے سے لیک ابھی آپ دین والدہ ہی جو ہیں دیتی تھی ایک تو کیونکہ والدہ نہیں ہے سب نے بچوں کوئی دیتے ہیں ہمیں دینے والا کوئی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ شیر بھی ہے کہ عیدہ تشبراتہ آئی ہیں لوگاں گھر کرکشیاں منائی ہیں پر تیرے واجب کون کچھ سے بھی ماں آئے تو خوش حصیب ہیں وہ لوگ پر ان کی ماں یہ کے اوپر میرا میسیج بھی ہے سب کو کہ اپنے والدین سے پیار کیجئے اور اپنے دلوں کو صاف کیجئے بلکہ آکاش ناظرین بڑی خوبصورت بات کیے جن لوگوں کی الحمدللہ مائز زندہ ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سجدہ شکر بجال آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت نعمت آپ کے پاس ہے اور ماں آپ کے ساتھ ہے اس کی آگے اوف تک نہ کریں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ابھی پچھلی دنوں ایک میرا کزن ہے وہ اکثر فون پہ لگا اس کی والدہ اس سے بات کرتی تھی ہم ہی جا رہا ہوں نا ہم ہی کرتا ہوں چھوٹے کو بھیج دیں تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا ہم لوگ تو اپنے ماں باپ کے آگے اوف نہیں کرتے تھے لیکن یہ جو نئی پود آئی ہے نا کمپیٹر کی یہ تو سمجھتی نہیں ہے اپنے ماں باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ والدین کو ڈر ہوگا کہ بچے ناراض نہ ہو جائیں ہم سے تو یہ وہ دور چل رہا ہے تو خدارہ آج عید کے سلسلے میں میں ہاتھ باندھ کے علیہ وسلم آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ماں کو ایک دفعہ حق کریں اور انہیں کہیں کہ ماں معاف کر دو ہمیں آج عید کا دن ہے عید کا دن ہے عید کے سدکے ہمیں معاف کر دو اور اپنی ماں آپ سے کبھی بدتمیزی نہ کریں لیکن جن کے دنیا میں نہیں ہیں جانے کے بعد تو بہت قدر آتی ہے یہ مجھ سے اکاش سے میڈم سے پوچھے کہ عید تو ہوتی ماں کے ساتھ ماں ہے تو ساری دنیا جنت ہے ماں نہیں تو سورج سوا نزے پر ہے اور زمین تانبے کی ہے کچھ ایسا ہی فیل ہوتا ہے ایک بات ساری میں آپ کی بات کرتوں گی کہ ہم ماں کا بہت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے لیکن باپ کا بھی اتنا درجہ ہے باپ کو بھی بالکل حق کریں آپ اور باپ سے بہت پیار کریں کیونکہ باپ کے بغیر بھی زندگی بہت دوری ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کسی نے کہا کہ کوئی منت ماننی ہوئی تھی کہ میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں خانہ کعبہ کا دروازہ ڈیلیز چوم ہوں گے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوری ہو گئی اور انہوں نے بات تو انہوں نے اگر میں اس میں کوئی اوپر نیچی ہو جائے تو میں معافی مانگتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری منت پوری ہو گے تو میں کعبے کو کیسے اس کی چگارٹ چوم ہوں انہوں نے کہا اپنے باپ کا ماتھا چوم لو تو اتنا درجہ ہے باپ کا تو ماں باپ دونوں کا بہت خیال رکھیں اور یہ چیزیں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں باپ نہیں ملتے کیا بات ہے بہت خوبصورت بات کی تو ناظرین اگر آپ ابھی تک نہیں گئے تو آج عید کا پہلا دن ہے خوشیاں منائیں اپنے بچوں کے ساتھ لیکن یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں بھی کوئی آپ کا منتظر ہو تو اپنے ماں باپ کی قبروں پر ضرور جائیں فاتحہ خانی کریں تھوڑی در بیٹھ کے ان کے قدموں کی طرف تھوڑے سی چند آسو بہا کے دیکھیں آپ بڑے ریلیکس ہو جائیں گے کم اس کا مجھے تو ایسا ہی فیل ہوتا ہے جب میں اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سارا برڈن جو ہوارش تھا اپنے جسم پر وہ خالی ہو گیا اور ایک ننے بچے کی طرح ماسوم بچے کی طرح ہم ماں باپ کی قبروں سے واپس آتے ہیں تو آج کی دن بالخصوص آپ نے شیر خورمہ کھائیں اپنوں سے ملیں فیلم دیکھیں ٹیلیویزن دیکھیں انجوائے کریں سب کچھ کریں لیکن اپنے مرہومین جو ہیں ان کو ہرگز نہ بھولیں ان کی قبروں پر آپ ضرور جائیں اچھا مجھے یہ بتائیں اکاش کہ اب آگے کیا پلان اگر لوگ ڈاؤن تو کھل گیا لیکن کچھ معاملات تو ابھی بھی ہوں گے گڑ بڑ تو آپ سونا تھا انٹرنیٹ پہ ہی کچھ سارا سلسلہ شروع کیا دیکھیں کہ جب جب کوئی کوئی ملک میں پرابلم آئی ہے تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں چاہے وہ زینب والا کیس تھا جس میں میں نے کام کیا دیبا والا کیس تھا کراچی میں جب چھوڑا وار نکلا مختلف چیزیں جب کشابر میں بم پلاس ہوا تو مجھے ایک چیز سے پرابلم رہی کہ دیکھیں ایک تو ہمارا پاکستان کا میڈیا ہے اور ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے کہ جب پاکستان میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑا بھاچ رہا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے ابھی رمضان تھا اور رمضان میں آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کے دوستوں میں سے آپ کے جاننے والوں میں سے بڑے سارے لوگوں کے واتس اپ سٹیٹس آتے ہوں گی کہ فود ڈرائیو اور ہمیں پیسے دے لیے تاکہ ہم راشن نیڈی لوگوں تک ہو جائیں ہر کوئی سوشل ایکٹیویسٹ بان گیا اب دیکھیں آپ جس محلے میں رہتے ہیں اگر آپ بائی نکل کے دیکھیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ دس گھر ایسے مل جائیں گے جو سپیر پوش ہوں گے جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوگا وہ دوسروں کو کہہ بھی نہیں سکتے ہیں تو پہلے مدد تو اپنے گھر اور اپنے بہن بھائیوں سے شروع ہوتی ہے دوسری باقی ہے کہ کیوں نہیں ہم ایسا کرتے ہیں جس طرح سے جب پشاور میں بم بلاسٹ ہوا تو یہ ساری سیزیں ہوئی تھی جب میں نے اس کے اوپر کمپین شروع کی تو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ کے پاس سکل جو ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پیسے ہی دونیٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ہنر ہے آپ اگر ٹیچر ہیں تو کیوں نہیں لاک آن کے اندر آپ جو ہے ایک کال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں جو ہوں بچوں کو جب تک لاک ڈاؤن ہے فری پڑھانے کے لئے دہا ہوں یہ آپ کے درست کہہ جائے جائے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے آپ دونیٹ کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تو میں نے بھی لیگ کیا کہ پاکستان کچھ آن لائن کلاسز کی کچھ تو پیٹ تھی جس کے لیے ہم نے اپنا کچن چلانا تھا اس کے علاوہ جو لوگ ہمیں نہیں افورٹ کر سکتے تھے ان کے لیے ہم نے بیگ میں ایک دن رکھا اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر ہم نے تمام چیزیں پروائید کیا ہوتی وہ جو نہیں کہہ سکتے تھے جس نے ہمیں میسج کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہم نے تمام وہ چیزیں پروائید کیا یہ ہمارے پاس ہے کیا بات ہے جیسے کاسب محمود مغل صاحب دیکھیں ہنٹ سینیٹائزر اور ماسک انہوں نے تقسیم کیے ناظرین یہ خوشی کا مکہ ہے یہ وہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا کوئی اور چینل نہیں صرف ریڈ نیوز تو ملتے ہیں بریک کے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اور ایک بار پھر آپ سب کو دل کی انتہا گہ رہے ہیں اس سے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائے کریں عید کو صحیح معنوں میں سیلیبریٹ کرنا ہے تو اپنے پیاروں کو روٹے ہوئے لوگوں کو منائیں کیونکہ یہی زندگی ہے یہی عید ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے پیار کریں اور ان کا خیال رکھیں آکاش مجھے یہ بتائیں کہ جو روٹس ہے اس کو مناتے ہیں عید پہ کبھی ایسا ہو ویسے تو آپ اتنے اچھے ہو کو روٹتا ہی نہیں ہے آپ سے سب کے لیے یہ میسید ہے کہ دیکھیں عید اور شبرات آتی ہے ہم اپنے گھروں کو تو صاف کرتے ہیں کیا یہ اچھا ہے کہ ہم اس عید پہ اپنے دل کو صاف کر لیں جو جو ہم سے روٹے ہیں ہم انہیں منہا لیں اور ویسے بھی مسلمانوں کو نراض رہنا بھی نہیں سہی ہے تو کوئی نہیں آپ جو ہے دل گزر کرنا سیکھیں چیزوں کو معاف کرنا سیکھیں دنیا کے انظر کوئی بھی جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے اگر آپ دوسروں کی خامیان دیکھنا شروع کر دیں گے تو نہ تو کبھی اچھا دوست بنا پائیں گے اور نہ کسی کے ساتھ رہ پائیں گے کیا بات تحسین صاحبہ آپ سیکھو روٹ ہے کبھی روٹے تو ہیں زندگی ہے انسان ہے دیکھیں یہ تو کبھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمارے سے نہیں روٹا اور میں ایک بات یہ کہوں گے کہ جو کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس کی راہ میں بہت سی رکافتیں آتی ہیں لیکن ان رکافتوں کو جو نابور کرنا ہی زندگی ہے تو آپ مطلب لوگ باتیں کرتے ہیں نا باتیں تو آپ کا زبان ہے آپ کا موہ ہے آپ نے جو بولنا ہے کہنا ہے وہ کہہ دیا لیکن وہ کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے لوگ دیکھ نہیں سکتے زیادہ دنی برداشت کر سکتے تو جو میسیج ابھی اکاش 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 نے دیا بہت اچھا میسیج ہے کہ آپ دلوں کو صاف کریں اس عید پہ اپنے دلوں کو ہم نے میری یادت ہے کہ میں دو دن اگر کسی سے نراز ہوں گی تین دن لیکن میں اسی کو کال کر یہ بتا دوں گی کہ یہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا تو اس سے دل جو ہے نا وہ خود ہی آٹومیٹکلی صاف ہو جاتے ہیں تو خدارہ اپنے جو بھی گلے ہیں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے بہت مختصر ہے یہ ہم جتنا بھی کتنا جی لیں گے ستر سال جی لیں گے لیکن آخر ہم نے جو ہے نا اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کو حساب دینا ہے اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے لوگ پیار کریں گے کیا بات ہے کاسم آپ سے تو روٹتے ہوں گے نا لوگ کی اتنی ہنٹ سینٹائزر وہاں دے دیئے مجھے نہیں دیئے مجھے ماسک نہیں دیا یا اور کوئی پرابلم ہو تو روٹتے ہیں مجھے لوگ آپ سے جی اس طرح ہو جاتا ہے اکثر کہ لوگ جو ہیں وہ میں کہوں گا کہ بلیک پلنگ بھی کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا میسیز ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کسی کو اگر اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں اگر کسی کو اچھا کام دیکھتا ہوں کر رہے آپ اسے حسرت نہ کریں آپ یہ دیکھیں میں اس سے زیادہ اچھا کام کروں اگر کسی نے دس سینٹ سینٹائزر دی ہیں آپ بیس تو اگر کسی نے ایک فری میڈیکل کیمپ کیا آپ دو کرو تین کرو آپ اس طرح سے اس سے آگے جاؤ یہ نہیں ہے جو کوئی بندہ کام کر رہا ہے ہم اس کی لیک پولنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کسی نے اچھا کام کیا لیٹس بوز کوئی بندہ راشن ہے رمضان پیکچز تھا راشن دے رہا ہے ہم لوگ اس کی لیک پولنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں بھائی اگر وہ کچھ دس پندرہ لوگوں کو دے رہا ہے آپ بیس گھروں کو دے دو آپ اس طرح سے کر کے اس سے آگے جائیں نہ کہ وہ جو کام کر رہا ہے آپ اس کو بھی ڈیگریٹ کرتے ہیں ڈیس آرٹ کرتے ہیں اس کو جو اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کو اچھا کام بھی نہیں کرنے دیتے آپ اس سے اچھا کام کر کے اس سے آگے جائیں بہت شکریہ کیا بات ہے بہت شکریہ بڑے عزاز کی بات ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہمارا لائف شو دیکھ رہے ہیں عید کے پہلے دن کا اس میں آپ تو گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں میری دو بڑی لادلی شخصیات ہیں جو یہاں موجود ہیں ایک تو بڑے کیوٹ سے اینکر ہیں جو اسی چینل پہ پورے رمضان آپ کی خدمت کرتے رہے ہیں ایز آن اینکر میں بش کے ساتھ وہ بیٹھے بھی انجوائے کر رہے تھے ان کی کلاپ کا مجھے بڑا مزا ہے اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے اُبھرتے ہوئے انٹرناشنل کیلیبر کے کوریگرافر ہیدر ہیدر کینگ وہ اپنے کام کے بھی کنگ ہے اور انشالائز پروگرام کے اینڈ پہ ان کی انٹری ہوگی اور بڑا سچاندار قسم کا آپ کی خدمت میں وہ ڈانس پیش کریں گے میں اس سے پہلے کہ ڈانس کی طرف اور اگلے گیت کی طرف آؤں میں اپنے مہمانوں سے آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا کے حوالے سے یہ جو پردانہ رمضان کو لاکڈاؤن کھل گیا اور شاپنگ کا جو بھرمار ہوئی معاشرے میں جو سب کچھ ہوا میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مہمان کیا سوچنے اس معاملے میں احتیاط کے حوالے سے انہیں کیا کرنا چاہیے تو میں اکاش سے سٹارٹ لوں گا جو کہ لوگوں کو ہمیشہ زندگی کو بچانے ہی کا درست دیتے ہیں دیکھیں علی جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں میں نے کہا تھا کہ اللہ کا کام ہے ہمیں آزمانا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کو آزمائیں اور جب اس طرح کے کوئی پرابلم آ جاتی ہے شہر میں یا ملک میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں اپنے بچوں کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اپنی فیملی کے لئے ہم تو شاید دلیر بن کے کہہ دیتے ہیں کہ جی اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ماس نہیں بیننا ہے ہم نے ہاتھ نہیں دھونے یا ہر کسی سے گلے ملنا ہے یا ہاتھ ملانا ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ساری زندگی ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے یا کسی کو گلے نہیں لگائیں گے لیکن یہ مشکل وقت ہے تاکہ یہ بلکل ختم ہو جائے ایسا نہ ہو کہ پھر چھ مہینے کے بعد یہ زندہ ہو جائے اور پھر سے ہمیں یہ پرابلم دیکھنی ہے احتیاط بہت ضروری ہے جی میم آپ مجھے بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے میں یہی ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے جیسے ہمارے ملک میں تین سال پہلے چار سال پہلے ڈینگی آ گیا تو ڈینگی کا ہم نے بہت لے رہا نہ مقابلہ کیا وہی بات ہے کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے تو اسی طرح آپ لوگ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے صرف اپنے فیملی کے لیے سوشل ڈسٹنس رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا پاکستان بچے گا تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے میں تھوڑا فاصلہ رکھیں اور ضروری نہیں ہے وہی بات ہے کہ گلے ملنا یا آپ کو اپنے بچوں سے پیار کرنا کس کرنا کہ وہ اسی سے پیار بڑھتا ہے یہ نہیں ہے پیار آپ کے دل میں ہے اور انشاءاللہ میری پوتی ہے میں اپنی پوتی کی مثال دوں گی کہ اس کو آپ کرونا کم ڈھائی سال کی ہے اور جنت نام ہے اس کا تو وہ اس کو دادو I love you I miss you دور سے ایسے کر کے تو آپ نے اس کو سکھایا اور ان کو پتا لگا بچوں کو اسی طرح آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے اور آگے پھر اسی طرح چلے گا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بچوں کو حق کریں اور ان کے پاس جانا ان کو بچوں کو بھی آپ سکھائیں اور خود بھی دور رہیں آپ اپنے گھر کو سیف رکھیں صرف اپنے گھر کو سیف رکھیں آپ کا پاکستان سیف ہو جائے گا کیا بات ہے بڑی خوبصورت بات کی قاسم محمود مغل آپ کیا کہیں گے جی علی بھائی میں اس طرح سے اس حوالے سے یہ میسی دیکھ دینا چاہوں گا جیسا کہ عید آگئی ہے اس عید پر تھوڑا سا آپ کوشش کریں آوائٹ کریں اپنا ہینڈ شیک نہ کریں آپس میں تھوڑا سا سوشل ڈسنس رکھیں اور کوشش کریں آپ گھر سے باہر جائیں تو واپس آ کے سب سے پہلے اپنے آپ کو سینیٹائز کریں اور اگر آپ نے ایک ڈیٹول کی پوٹر رکھ لیں ڈیٹول میں کچھ اس میں ڈال کے مکس کر کے رکھیں اپنے اوپر اس کو سینیٹائز کر لیں بچوں سے ملنے سے پہلے کوشش کریں اپنا چینج کریں تھوڑی سی کیئر کر لیں اپنا ڈریس چینج کر کے پاسیبل وہ تو شاور لے لیں اور بچوں کے اس کے بعد بچوں سے ملیں خدا نہ خاص آپ کسی بندے سے مل کے آئے ہیں جس کو کرونا ہے تو اللہ نہ کرے کہ آپ کی فیملی میں ٹرانسفر ہو ایک چھوڑی سی کیئر اپنے لئے بہت کریں وہ چھوڑی ہے کیا بات ہے اور انہی کی بات کو ناظرین آگے بڑھاتے وہی اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو آپ سے منع کر رہے ہیں سوشل ڈسنس رکھنا چاہ رہے ہیں گلے نہیں مل رہے ہاتھ نہیں ملارے تو وہ ان کی مجبوری کو سمجھے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اسی لئے آپ کو گلے نہیں لگا رہے ہیں اس عید پہ آپ کو گلے نہیں لگا رہے ہیں ہاتھ نہیں ملارے ہیں میں ایسے تمام لوگوں کی طرف سے ایک خوبصورت گیت مہدی حسن صاحب کا آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ دل میں تو فان چھپائے بیٹھا ہوں یہ نہ سمجھو کہ مجھ سے پیار نہیں تو یہ جناب ہر اس شخص کے لئے ہے سیکنڈ لاست ہے اس کے بعد میں اپنی پاک سرزمین کا اوبرتا ہوا نوجوان انہیں بھی بلاؤں گا تین دن بعد سنا وہ ہسپیٹل چلے گئے کیونکہ وہ سب کو گلے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی کرونا ہوں نہیں ہمیں گلہ بڑھی ہیں تو اللہ انہیں زندگی دے ان کی شیط کے لئے دعا کریں گے اور بالخصوص ناظرین اللہ تعالی ہمارے جو روحِ روان ہیں اس چینل کے مغل صاحب مغل صاحب کی حیاتی کرے انہیں شیط اندرسی کے ساتھ لمبی زندگی دے تاں کہ اس اپنے چینل پر ان کا وعدہ تھا کہ نئے لوگوں کو پرموٹ کریں گے میں انشاءالان قریب یہاں ایک سپیشل پروگرام اورگنائز کرنے جا رہا ہوں کہ آکاش ریگلر کلاس لے ہم لوگ مورننگ شو میں ڈیلی جو ہے نا آکاش کی جو ہے نا کلاسز رکھیں گے اور اسی طرح جیسے میڈم ہیں اپنے نام کی طرح خوبصورت ہیں ہم ایسی شخصیات سے مستفید ہوں انجیو میں آپ کو مجھے ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے اس عید پر کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دے جیسے کہ نوجوان کہتا تھا اکاس محمود مغل صاحب وہ ذاتی طور پر خود محنت کر کے لوگوں کو ہینڈ سینٹائزر اور ماسک دے رہے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کا حصہ بننا چاہیے ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ خدا زمین پر خود کبھی نہیں آیا اس نے اپنے بندے مستسکی ہیں جو کرتے تو مدد وہ ہیں ہوتی اللہ کی طرف سے تو آج اس محبت میں اس چاہتوں میں اضافہ کرنا چاہیے ایک موسٹ فیورٹ ایک ایسے نوجوان کو جو کہ ریڈ نیوز کا حصہ ہے اور اس کی چاند رات کے ٹیلنٹ کے بعد چاند رات کے ٹیلنٹ کے بعد میں اس کا فین ہو گیا ہوں ناظرین اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کے شو میں اگر ہم اسے شامل نہ کریں میرا یہ آپ سے وعدہ ہے اس میں یہ میرا شزارہ سپیشل گیسٹ ہوگا اور اس سے ہم بقاعدہ ایک پروپر سولو پرفارمنسس کی ڈانس کی ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی میں چاہوں گا کہ اس زمانے میں لوگ دوست تو بہت سارے بنا لیتے ہیں نباہ نہیں سکتے میرا اپنا فیورٹ سونگ ہے جس کی شاعری میں تھوڑی سی توسی کی ہے میں نے برسلٹ کے حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میرے مہمانوں کی اور آپ جو ناظرین اپنے گھروں میں بیٹھیں آپ کی زبردست تعلیمیں تشریف لائیں گے ایک ایسا ابھرتا ہوا ستارہ جو اپنی مثال آپ ہے ہیدر کررار کی طرح خوبصورت نام ہے اس کا اور اپنے کام کا چونکہ ایک کنگ ہے اس لیے اسے کہتے ہیں ہیدر کنگ تو سکرین پر جلوہ افروز ہوں گے ہیدر کنگ ان سے ایک دو باتیں کروں گا اید کے حوالے سے ان کو اید مبارک کہوں گا اور اس کے بعد ان کی فرمز دکھائیں گے جی ہیدر اب چونکہ یہ لائف شو ہے نا گڑ بڑیئیں بھی ہو جاتی ہیں آس ہم نے کہوں اید مبارک آپ کو گلے اس لیے نہیں مل رہا کہ لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں تو دل بہت چاہرہ آپ کو جادو کی جفی ماروں ہم نہ آج اید کے دن ایک نئی جفی ایجاد کرتے ہیں ٹھیک ہے نا رائٹ لیفٹ میں کٹھے ہوں گے وہیں کھڑے کھڑے یہ دیکھی ایک دو تین اور یہ یہ بات یہ ہماری ناظرین ایسے ہم اید ملیں گے ایسے اید ملیں کہ سماجی ڈیسنس بھی رہیں اور ملے بھی کیسے ہیں ایدر آپ کو ہماری آڈینس کی طرف سے پورے پاکستان کی طرف سے پہت بہت اید مبارک آج صبح صبح اید والے دن کیا کھایا تھا سوائیا ہاں شیر خورمہ کھایا تھا کلیو کلیو اچھا گجراوالا کے لوگ تو ویسے بھی جو ہے نا بہت مزے مزے کی جو ہے نا چیزیں کھاتے ہیں ہے نا اچھا میں بات کروں گا مائک پہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا تاکہ آڈینس کو بھی پتا چلے شہزادے اید کی اتنی خوبصورت ڈرسنگ کی ہے آپ نے پیور پاکستانی کھیڑیاں بھی اتنے مزے کی پہنی ہوئی ہیں ویسکوٹ بھی اتنی مزے کی پہنی ہوئی ہیں خود بھی اچھے لگ رہے ہیں یہ ایرنگز بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ حمد کر سکتے ہیں میرے بزرگتے ہیں مار دینے میں نا تو میں گانا گاؤں گا آپ اس پر پرفارم کریں گے ناظرین اس شخص کا ایک خوبصورت جو ہے نا حصہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فلبدی ڈانسر اس کو نہیں پتا میں کیا گانا جا رہا ہوں با خدا ایسے ہی ہے نا حیدر میرا فیورٹ سونگ ہے وہ میں گاؤں گا یہ اس پر پرفارم کریں گے اور اس لاس سونگ میں ہم سب مل کر میں میرے میمان بھی اٹھ کے کھڑے ہوں کے ساتھ ہم اس کو اس کو بھی خراجی تحسین پیش کریں گے اور آپ سب کو عید مبارک کہیں گے اسی پہ ہمارا اینڈ ہوگا اس سے پہلے کہ اینڈ ہو میں ہیدر ہی کی طرف آنگا کیونکہ یہ میرا وعد ہے ناظرین کل کا جو عید کے دیسر دن کا شو ہوگا اس میں منسٹر ایم این اے کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ میں بٹھاؤں گا اپنے ہیدر کو کیونکہ ہیدر کنگ اپنے فن کا کنگ ہے کل کے عید کے شو میں یہ ہمارا سپیشل گیسٹ ہوگا ایک چھوٹی سی بات کریں گے آج عید پہلے دن کے حوالے سے کو پیغام دینا چاہیں گے آپ میں سب کو یہی کہوں گا کہ عید ہے اور عید پہ ایک سے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار آج جو بندہ مجھ سے نراض ہے یار میں اس کو مناؤں گا میری بھی غلطی اگر اس کی خود کی بھی غلطی وہ نراض ہو جاتا ہے تو عید والے دن یا کچھ ایسے ڈیز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آر اس دن کو ہم نے سب کو مناؤں تو یہ سارے دن اللہ تعالیٰ ابن احمدین ہے تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم جن سے نا ہمارا ہر دن ہم کو ایسے ہمیں ایسے ازارنا چاہیے جیسے یہ ہمارا لازٹ ہے تو کوئی بھی بندہ ہے کوئی بندہ ہے اگر آپ سے مسٹیک ہوگی ہے اس سے مسٹیک ہوگی ہے تو آپ خود چل کے اس کے پاس جائیں اور اسے معذر کریں معذر کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا دشتہ باجتا ہے کیا بات ہے ایدر آپ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے سیاست بھی جانے لگے بہت خوب ناظرین چونکہ ہم گانے پہ وائنڈ اپ کر لیں گے اید مبارکی کہہ دیں گے تو آپ کو سب سے پہلے مبارک بات کہنے کے لئے اید کے پیغام کے لئے میں آکاش صاحب کا تینکیو آکاش ہمارے پروگرام میں آئے آپ کا اید تفاہ پھر سے اور ریڈ نیوز کا جو انہوں نے میں بولنے کا موقع دیا اور ہم ساتھ اور تحسین فواد صاحبہ آپ مجھے بتائیں اید کا پیغام کو دینا چاہیں گے اید کا پیغام یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے ملیں ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس نہ تو کھانے کے لئے کچھ گھر میں ہے نہ کپڑے ہیں ان کو کپڑے دیں اید والے دن بھی لوگ جاتے ہیں اور دیتے ہیں ایسا نہیں اور دینا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو ہمارے منتظر ہوتے ہیں میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ ان سے جائیں اور ملیں ایدی بھی دیں چاہے آپ پچاس روپے دیں لیکن وہ بچے منتظر ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں ان کو جا کے ملیں اور جس سے بھی نرازگی ہے وہ نرازگی فوراں سے پہلے آپ سب کو دور کرنی چاہیے کیا بات ہے بہت خوبصورت بات کی اب آئیں گے جناب قاسم محمود مغل صاحب اید کی حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اید پر ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے تو مل رہے ہوتے ہیں لیکن اندر جو ہے نہ کچھ ان کے اور ہوتا ہے تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دل ساف کریں اور ملتے تو ہیں اوپر سے بھی ملیں اندر سے بھی صاف ہو کے ملیں اور دل میں کوئی بات نہ رکھیں کیونکہ دو دن کی زندگی ہے پتہ نہیں کب سلے جانا ہے اندر سے دل اپنے صاف کر کے سب سے ملیں بہت شکریہ کیا بات ہے اور اسی بات کے ساتھ ناظرین میں آپ سے ایک بات سپشل کرنا چاہوں گا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پوچھے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پوچھے اس محبت کی تظلیل مند کیجئے اگر کسی بابا کی میں نے سکھو ہے آپ سے دور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تو آپ سے پیار نہیں کرتا پیار تو دل میں ہوتا ہے نا روح کا رشتہ نہیں بھائیں آج ہم نے ریڈ نیوز کے حوالے سے چھوٹی عید کی بڑے پوشی میں میں نے اور حیدر نے آپ کو جب بھی انٹریڈیوز کروا دی نہیں والی تو آپ ایسے ملیں کہ دل ازاری نہ ہو دلوں میں ایک تو دورت رکھ کے کوٹ کے جب بھی مالنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ دل کو صاف کریں جب دل دل سے مل جائیں گے تو وجود کا ملنا لازم نہیں ہے اس حیرت پر اپنوں سے پیار کیجئے اور جو جو دوستیاں ان کو رہبائیں ایسے کام مت کریں ایسے کام ہرگز مت کریں کہ اگلی شب رات پر آپ کو فون پر میسج کرنا پڑے کہ مجھ سے کل کوتائی ہوگی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا اپنے پیاروں کو پیار ہی تنا دیں کہ وہ میسج کر کے آپ کو کہے کہ اللہ کا واسطہ تم میسج مت کرنا مجھے معاف کر دو کیونکہ تمہاری محبت میں معافی کی گنجائش ہی نہیں تم تو سرابہ محبت ہو تو اپنے پیاروں سے پیار کیجئے تینکی مجھے بہت حسن لگا کہ تحسین صاحبانے میرے مہمانوں نے کلاپنگ کر دی یقیناً آپ دیسکرین کے آگے اچھائے کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلے میں آج سپیشل دعا کروں گا سکندر مغل صاحب کو اللہ زندگی دے انہیں ہر میماری سے بچائے کیونکہ رمضان کے آخری دنوں میں پندر میں روزے سور میں روزے ان کی تقیر بہت خراب ہو گئی تھی تو اس وقت بھی دعایں کی آئندہ بھی ہم زندگی کی دعا کریں گے آجیت کا دن ہے تو سکندر مغل صاحب میں آخری گانا آپ کو آپ کی فاملیک اور آپ کی پوری ٹیم کو شاہر جی ہمارے پروڈیسر ہیں احسن ہمارے جو انکل پرسنس جو ان کا پورا جو سطاف ہے ان کو لازسون یارگیٹ کروں گے اس پر اعلام کے ساتھ کہ آئین محبت ایوانٹی شاہر ایوانٹی آجیت موسیقی 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 موسیقی